ہوا لگ رہا ہے کہ کسان سڑک پر کیوں ہیں راملیلا میدان میں کیوں نہیں کرشی قانونوں کو لے کر کسان اور سرکار کے بیچ باتچیت بند ہو کسان نیتا اور ان کے وکیل دشن دوے عدالت اور عدالت سے باہر کہتے رہے ہیں کہ سڑک کسانوں نے نہیں دلی پولیس نے بند کی ہے دشن دوے نے کہا کہ دوہزار بیس میں سپریم کورٹ کی ایک دینچ نے آدیش دیا تھا کہ ویرود پردرشن نہیں ہٹایا جا کورٹ نے کہا کہ سڑک کو انشید کال کے لیے بلوک نہیں کیا جا سکتا آج عدالت نے اپنی پرانی ٹپڑی میں سنشودھیں بھی کیا اور کہا کہ ماملہ وچارہ دین ہو تب بھی ویرود کرنے کا عدیقار ہے پچھلے سال سے کسان راملیلہ میدان میں پردرشن کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت تو وہاں بھی کورونا کے لیے آہستھائی اسپتال بنا ہوا ہے کسانوں نے دلی غازیپور بارڈر پر نیشنل ہائیوے چوبیس کے سرویس کاروے کہنا اگر آپ کو جانے دیا ہم کیوں بولیں اورڈیننس فیکٹری کا نگمی کرن ہو رہا تھا تب دی ایسنشیل ڈیفنس سرویسز ایکٹ دوہزار اکیس پاس کیا گیا سنسد میں اس کے انسار جو کرمچاری ہرتال میں شامل ہوگا یا پروچساہیت کرے گا اسے جیل ہوگی جرمانہ دینا ہو یہ قانون سنسد سے پاس ہوا اور کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ اس کی آر میں آنے والے دنوں میں کتنے نیم بنیں گے اور اس کا وستار ہوگا کیا سرکاری کرمچاری سرکار کی غلط نیتیوں کے خلاف پردرشن نہیں کریں گے سہیت راستر کی عام صبح میں پردان منطری موڈی نے بھارت کو لوگ تنطری کی ماں انگلیس میں مدر کہا تھا جس قانون کی بات کر رہا ہوں وہ قانون لوگ تنطری کی ماں انگلیس میں مدر بھارت کی سنسد میں پاس ہوا ہے کئی مزدور سنگٹھنوں نے اسے عدالت میں چنوٹی دی یہ قانون اس گرٹیش حکومت کی یاد دلاتا ہے جب سرکاری کرمچاریوں کے آندولن میں بھاگ لینے پر پابندی ہوا کرتی تھی لیکن آزادی کے بعد جب ہم مدر آف آل ڈیموکرسی بنیں تو پچھترویں سال میں اس قانون کی ضرورت پڑ گئی سرکار کا اس لیتی کا کلاف میں ہم لوگ امدولن کرنے کے لیے حرطال کرنے کا نوٹیس دیا سرکار ہمارا تو ڈیموکراتک ادھیگار رہے سٹرائک کرنے کا پروٹس کرنے کا ہمارا دیش کا سمیدان میں ہم کو ادھیگار دیا اس ادھیگار کو بھی بند کر کے ایسنشیل ڈیفن سرویس ایڈ کا نام پر ایک جنگل قانون ایک ڈریکونین قانون پارلیمنٹ میں پاس کیا ابھی ہمارا لڑائی اس دونوں مدہ کا کلاف میں ہیں اب ڈریڈ یونین کا بھی لڑائی کر رہا ہے ہم اس دونوں مدہ کا کلاف میں کوٹ میں بھی جا چکا ہے آج کی ستی میں ہم اپنے سرمکوں کی عواج اٹھانے کے لیے حرطال کرنے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کو سیدھے جیل میں جا سکتا ہم کو سیدھے نوکری سے برخص کیا سکتا ہے ان پرسیتیوں میں آج جیل ٹریڈ یونین کیسے کی جا سکتے ہیں ایک یہ بہت کم ہوئی مسئلہ ہمارے سامنے ہیں اس کے نیلان کے لیے ہم سب لگاتا ہے پاندولن کیے رکشہ منتر سے بات کیے رکشہ مکوادن سچو سے بات کیے مریض یہاں آ چکے ہیں اور ایم ایم کیا فیل ہوتا ہے اور تب کس چیز کی دکت نوزیہ بومیٹین پر ایک ہماری پر رہنا آج کل تو بھی مرشن آ لگے ہوئے اور کب سے گھنٹے بھر کے انتظار کے بعد آخرکار بملہ جین کو بیڈ ملا جب پرائیوٹ اسپتال کے یہ حالات ہیں تو سرکاری اسپتالوں کی تصویر تو اور پریشان کرنے والی ہے سفدرجنگ جیسے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگو کے مریضوں کا دباؤ بڑھ گیا ہے نیازہ مریضوں کا علاج کہیں سٹریچر پر تو کہیں اس طرح سے کھڑکی کے سہارے ڈرپ لٹکا کر کیا جا رہا ہے یہاں دلی کہیں نہیں اتر پدیش کے زلوں کے مریض بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں دکٹر تو علاج کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے بیڈ نہیں مل رہا ہے کیونکہ بستر نہیں مل رہا ہے وہاں پہ بیڈ نہیں ایوالیبل ہے پیشنٹ تو بلکل کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری سے لے کر پر پرائیوٹ اسپتالوں میں یہ حالات اس لئے پڑا